بلکل ویسے ہی اس کا فائدہ جو ہوگا نا جو دودھ میں سے یہ بدبو وغیرہ آتی ہے تھن خراب ہو جاتے ہیں جانور آج کھا نہیں رہا چا رہا پانی نہیں پی رہا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے بس آپ نے یہ بنا کر استعمال کروانا ہے اور جو بھی ملتے ہیں بزاری کولی ایکسٹرامک پورڈر سب سے اوپر بلا فارمول ہے السلام علیکم ناظرین ہیڈکوٹر فاکر کلائسٹوک میں ہوں آپ کا ہوسٹ میں ساتھ ہے محمد دانشہزاد راشپور جانور کو دینا ہے دودھ والے جانوروں کو گوشل والے جانوروں کو چھوٹے جانور جو ہوتے ہیں بڑے جانور تمام جانور کو کتنی مقدار میں دینا ہے اور اس کے جو فائدے ہونے والے ہیں آپ کا جانور کا دودھ دیتا ہے تو دودھ میں سے بدبو وغیرہ آنا جانوروں کے یہ تھنوں میں کوئی بھی مسئلہ پیش آؤ اس کو بھی یہ ساتھ ساتھ یہ ٹھیک کرتا رہتا ہے اس کے علاوہ جانور آپ کا جو خوراک کھاکتا ہے نا تو اسے حضم نہیں کرتا ویسی یہ خراج کر دیتا ہے یا بھی اگر کھاتا ہے تو اس کا جو حضم کو فل پاور میں حضم نہیں کرتا تو یہ آپ نے ایک بنا لینا ہے گھر میں آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو ویٹنر سے مل جاتے ہیں کالک، سپیشل کالک، کلاسک، سٹرامک، پوڈر یہ سب کچھ سے اوپر یہ فارمولا ہوگا اور یہ سپیشل فارمولا ہوگا نہ کہ کوئی ٹوٹ کا وغیرہ ویسے بھی اگر ہمارے چینل پر کوئی بھی ویڈیو ہے اس میں یہ کوئی گھرے لوٹ ٹوٹ کے وغیرہ کچھ نہیں بتایا جاتا ایک فارمولا ہوتا ہے سپیشل وہ ہی بتایا جاتا ہمارے ویڈیو میں جی سر ابھی آپ بتا جائیں فارمولا کیا ہے اس سرد سے اوپر جو بات ہیں کہ آپ نے بتانا ہے ابھی سردیوں کا موسم ہے سردیوں میں ہمیں زیادہ کاؤز وغیرہ آ رہی تھی کہ سر جانور چارہ کھانا چھوڑ گیا ہے تو یہ آپ نے پہلے بتانا ہے سردیوں میں کون سا فارمولا ہے پلس پھیر آباد میں آپ نے بتانا ہے کہ گرمیوں کا اگر موسم آجے تو پھیر آپ نے یہ یہ چیزوں کی مقدار کم یا زیادہ کر دینی ہے سوام بھائی دیکھیں کہ جانور سردیوں میں زیادہ یہ بیماری شدت میں آتی ہے جانور چارہ وغیرہ نہیں کھاتا تو اس عام طور پر جانور کی خوراک کا ٹائم ٹیبل غلط ہوتا ہے جانور کی خوراک کو ایک ٹائم ٹیبل میں لے گئے سارا دن ہی چارہ نہ استعمال کروئے ہیں یعنی صبح تقریباً نو سے دس بھائی تک اسے چارہ استعمال کرو اس کے بعد اس کو کھرلی میں سے جو بھی چارہ وغیرہ سوئی اٹھا لیں اور شام کو تقریباً دو سے تین بھائی دوبارہ اسے سٹارٹ کریں تاکہ اس کے درمیان میں وہ جانو اچھی طرح جگالی وغیرہ کریں جو اس نے خوراک کھئی اسے جوز بدن بنا لیں جو سارا ایسان کا الگ الگ ٹائم ہوگا اب بس یہ بتا دیں کہ چارہ کھانے سے لے کر دوسرے ٹائم کا چارہ کھانے لگ یہ درمیان میں جتنا پیریڈ ہوتا ہے وہ ہم نے کتنی تقریباً آٹھ تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے تھا سات سے آٹھ گھنٹے ہم نے اس کو ویڈ داؤڈ کھانے پینے گئے بلکہ ٹھیک ہے کھانے سے دو رکھنا ہے آٹھ گھنٹے جانوے کو کچھ نہیں دینا دن میں اور صرف دن میں کتنی بار ہم نے چارہ وغیرہ کھلانا چاہیے صرف بھائی دیکھیں صبح اور شام دو ٹائم دو ٹائم صرف کچھ لوگ کھلاتے ہیں تین مرتبہ دو مرتبہ بس اوکے پھر ویسے بھی انسان کا بھی کہتے ہیں کہ انسان تین ٹائم کھاتا ہے انسان اگر دو ٹائم کھائے تو وہ زیادہ بہتر صحت پاسکتا ہے یہ تو ہمارا کام ہے نا ہم تو کھا سکتے ہیں جانور کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں صرف ہم بتا دیں گے فارمولہ کیا ہے سردیوں کا فارمولہ سردیوں میں سردیوں میں سردیوں میں سردیوں میں اسے آپ تقریباً سٹور بھی کر سکتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں بس پانے وغیرہ نہ اس کو چھوے تقریباً آپ نے سب سے پہلے آپ نے لینی ہے جینشن 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 یعنی کڑو کڑو تقریباً ساسو گرام ازراکی مدبر لینا ہے اس کے بعد ہم نے لینا ہے چرہتا چرہتا لینا ہے آپ نے چھے سو گرام اس کے بعد آپ نے لینا ہے سند یعنی خوشک ادر ہے زلنجبیل کا نام سے یہ بکورا جاتا ہے آٹھ سو گرام خوشک پودینہ چار سو گرام عبادیان یعنی سونف ایک کلو دیسی اجوین تقریباً چودہ سو گرام سفید نمک گیارہ سو گرام کالا نمک گیارہ سو بیس گرام یعنی سو گرام ہی ڈال لیں تو یہ تمام چیزوں کا آپ نے بری کر کے مکس کر لینا اچھی طرح مکس کر لینا تاکہ کسی ایک جگہ نہ رہے جو کوئی بھی چیز تو اس میں سے آپ نے پچاس گرام خوراکلے نہیں بڑے جانور کے لیے گائیں بیس بڑی ہے پچاس گرام خوراکلے نے مکس کی ہوئی حسبے ضرورت گوڑ مکس کر کے آپ جانور کو شام کو استعمال کروائیں گے جو چھوٹا جانور ہو بکرا بکری وغیرہ جسا ہم بکرا بکری وغیرہ تقریباً جس کا بوڈی ویٹ چالیس کیجی سے زیادہ ہے اسے تقریباً داس گرام اگر بچہ ہے پندرہ بیس کیجی والا تقریباً چار پانچ گرام اس کے لیے کافی ہے اور سر کتنی دن بار ہم نے اسے واپس سے کھلانا ہے سر ہمیں دیکھیں اگر وہ بیماری کی شدت میں ہے یعنی بغیرہ چارہ وغیرہ بہت ہی کم کھا رہا ہے تقریباً اگر آپ اسے دو یا تین دن ریگولر دے سکتے ہیں ویسے ریگولر جانوروں کو تمام جانوروں کو آٹھ دن بار دوبارہ اسے دوز دے سکتے ہیں آٹھ دن بار اور پندرہ دن کبھی ہم پیریٹ کر سکتے ہیں اگر جانور بلکل صحیح ہو بلکل صحیح ہے تو صحت مند ہو تو اسے یعنی پندرہ دن بار دے سکتے ہیں لیکن سردیوں میں آٹھ دن بار دوبارہ کرنے سے ایک تو جانور کے بہت جلدی کبھرہ پہنچے گا یہ بیماری آئے گی نہیں گرمی ہو میں تو اسے پندرہ دن تک بھی لے جائے سکتے ہیں ہوکی ناظرین ہم نے ابھی سن لیا کہ جانور اگر کوئی بیمار ہو تب تو آپ نے اسے دے نہیں ہے لیکن اگر جانور کو بلکل ٹھیک بھی ہونا تب بھی آپ نے یہ فارملا بنا کر اسے دے دیں تو یہ خوراک بغیرہ کو حضم کرنے کا کام کرتے ہیں آپ نے جانور خوراک بغیرہ کھلا لیتے ہیں لیکن اسے حضم اور جز بدن بنانے کا جو کام ہے وہ اس کے نام ہے جی صرف بتانے کے گرمیوں میں ہم نے کون کونزی اشیاء میں کمی کرنی ہے اور زیادہ کرنی ہے صاحب بھائی جو بادیان ہے یعنی سونف اور اجوین انہوں کو وزن میں اپنے اُلٹ کر لینا جو وزن بادیان کا ہے وہ اجوین کا کر لینا اور اس میں سے پودینہ وہ اپنے ختم کر دینا پودینہ ڈالنے کی ضرورت نہیں جو وزن بادیان کا ہے وہ اجوین کا کر لینا جو اجوین کا وہ بادیان کا کر لینا اور جو خوشک پودین ہے وہ ریپلیس نو ختم کر دینا گرمیوں میں یہ بنا کر آپ نے اسمال کروانا ہے بلکل اتنی خوراک میں اتنی بار بلکل ویسے ہی اس کا فائدہ جو ہوگا جو دودھ میں سے یہ بدبو وغیرہ آتی ہے تھن خراب ہو جاتے ہیں جانور آج کھا نہیں رہا چا رہا پانی نہیں پی رہا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے بس آپ نے یہ بنا کر اسمال کروانا ہے اور جو بھی ملتے ہیں بزاری کولک سٹامک پورٹر سب سے اوپر بلا فارمولہ ہے تو یہ فارمولہ اسی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کوڈ کے دھریو نہیں ملے گا یہ آپ نے اسی ویڈیو میں لے کر آپ نے بنا کے رکھ لینا جس کے پاس جتنے بھی جانوروں اسی حساب سے اس نے ملٹیپلائے کر کے فارمولہ بنا لینا ہے ہمیں وغیرہ ایسے کول وغیرہ نہ کیا کریں اب میرے پاس چار جانور ہیں تو آپ نے تو ایک جانور یہ فارمولہ بتایا ہے تو آپ اسے انٹو انٹو کر کے انٹو فور کر کے آپ اس کا بنا لیں یہ اتنی خلاق بن جائے گی یہ اتنی کالز وغیرہ نہ کریں تاکہ ہم جن کو ضرورت ہے نا کالز کی تو وہ بھی بات کر پائیں